اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگوں میدے سب خرید سے ہوں گے میں بشرا اور آج میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت ہیر کلر شیئر کرنے جا رہی ہوں سٹریکس میں بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ کے ساتھ بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ کیوں نے میں الائچی کلر یا پھر پستا کلر جو ہے وہ ہم لوگوں سے شیئر کریں جی جناب آپ کے لئے جو ہے وہ میں نے سپیشل میرے پاس ایک کلائنٹ آئی تھی ہے ڈیمانڈ کے ساتھ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کروں جی جناب سب سے پہلے تو بہت بہت معذرت ہے میری طرف سے میری ویڈیو کافی لیڈ جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے کیونکہ میرے نئے سالان کی اپننگ تھی کافی زیادہ بیزی تھی سالان کی رینویشن کو لے کے اب انشاءالا آپ کے ساتھ ڈیلی ویڈیوز جو ہے وہ سینڈ کروں گی اور ڈیلی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گی نئی نئی چیزیں نئی نئی ٹکنالوجی نئی ٹکنیکس اور جو آن لائن کلاسیز بھی میں نے آپ سے کہا تھا وہ بھی ہم لوگ سٹارٹ کر چکے ہیں نیومبر بیچ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور دیسمبر کے لیے جو ہے وہ ریجسٹریشن ہو رہی ہے آپ مجھے میری ویڈس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کلاسیز کے بارے میں جو ہے وہ پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں جی جناب یہ میری کلائن کے ہر ہے اور ان کو جو ہے وہ ایش گرین کلر چاہیے تھا پستا کلر یعنی کے الائچی کلر چاہیے تھا تو میں نے ان کو جو ہے وہ آج جو ہے ان کا ہر کلر ان کے ڈیمانڈ کے مطابق کی ہے جی جناب سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے ان کے بالوں کی جو ہے وہ ہر واش کیا ہم لوگوں نے ہر کافی زیادہ ان کے ڈرٹی تھے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پارٹیشن کیا پارٹیشن جو ہے وہ ہم لوگ پہلے سینڈر پارٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ائر ٹو اے سیکشن سیکشننگ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے سے دو سیکشن لیتی ہیں نیپ ایریہ سے جو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے جی جناب اس دوران ہم لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پری لائٹنگ میٹیریل تیار کر رہے ہیں پاور بلون کے ساتھ جو ہے وہ اکثر آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں کیونے کے ساتھ کام کرتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو کفی کنویننٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بحال آپ کے ڈیمیج کم ہوتے ہیں یہ بانڈ فیجن ساتھ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں بانڈ انہینسر اور اگر آپ کو کلر کو انہینس کرنا ہے اور اگر بانڈ جو ہے وہ آپ کو پروپرلی انہینسنگ چاہیے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سیرم بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ لوگ پری لائٹنگ کرنے چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کر ڈاؤن کرتے ہیں یا بلیچ کرتے ہیں بالوں کو تو اس کو سیف سیٹ لازمی کیا کریں اکثر لوگ کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کر ڈاؤن کیا میرے بالوں میں اور بال جو ہے وہ ہیر فال سٹارٹ ہو گیا ہے بال میرے جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں بال خراب ہو گئے ہیں تو اس کے لئے جو ہے وہ بالوں کو پروپر جو ہے وہ کیئر ضروری ہے جو ہے وہ پریکوشنری بائیرز ضروری ہیں جی جناب سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ فسٹ سیکشن لیا ہے نیپیریا ان کا زیادہ بروڑ نہیں تھا اس لئے جو ہے وہ میں نے دونوں سیکشنز کو ایک ہی فائل میں کور کر دیا ہے اور دوسرا ہمیشہ اپنی کلائنٹ سے کنسلٹ کریں سب سے پہلے کہ ان کو کس قسم کی جو ہے وہ ہائی لائٹس یا لو لائٹس چاہیے اور ہائی لائٹس اور لو لائٹس کس طرح سے آپ کریئٹ کر سکتے ہو آپ مقلی قسم کی جو کسٹنس آتے ہیں اور مقلی قسم کی جو انفرمیشن آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ویڈیو میں اس طرح کی انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ رہنا جائے باقی جو آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کرنا جو ہے اس میں انٹرپٹ کرے آپ لوگوں کو مشکل کے سامنا کرنا پڑے اور کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ کلائنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو بہت ساری جو ہیں وہ اس میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں بہت ساری جو ہیں وہ اب نورمیلٹیز ہوتی ہیں بہت ساری وہ کیمیکلز لگا کے آئی وی ہوتی ہیں تو ہمارا مین مقصد دیتا ہے کہ ہم لوگ ان کی ڈیزائر کے اکارڈنگ جو ہے وہ ان لوگوں کو کام کر کے دیں صرف کام کرنا یا کلر لے کے آنا جو ہے وہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کلائنٹ کے ہیر کو سیف شکیور بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں کسی قسم کے ان کو پرابلم نہ ہو میں ہر دفعہ آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ میرا زیادہ کام جتنا بھی ہیر کا ہے وہ میجورٹی میرے کلائنٹ پہ ہی ہوتا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جیسے ہی کوئی نیا کام آئے یا نئی جو ہے وہ لوگ ڈیمانڈ کریں تو میں فوراں سے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ نئی چیزوں کے ساتھ اور جدید چیزوں کے ساتھ آپ لوگ انٹچ رہیں مختلف ٹیکنیکس کا آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے جی جناب جو بھلے آج کے لئے اور جو ہے وہ عمرے کے لئے پوچھ رہے تھے میرے یوٹیب چینل پہ بھلے آج کی جو ہے فرنچ بھلے آج کی پروپر ویڈیو بہت ڈیٹیل کے ساتھ میٹیریل کے ساتھ اور پیکٹیکل کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے میں نے اپلوڈ کی وی ہے میرے یوٹیب چینل پہ موجود ہے آپ اس کو جا جا کے سرچ کر سکتے ہو اور میرے خیال میں جس طرح سے میں نے اتنی جو ہے وہ بھلے آج کی ویڈیو ڈیٹیل سے بنائیں آپ لوگوں کے لئے بہت بینیفیشل اگر آپ دیکھیں گے اس کو اگر آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آتے تو آپ پلیز فیڈ اپ نہ ہوا کریں آپ ویڈیو کو دو تین دفعہ دیکھا کریں ہم لوگ ابھی تک لرننگ پروسس میں ہیں ہم لوگ آفٹ آف کنٹری سے مختلف میری ٹیچرز ہیں یوکے میں انگلینڈ میں ہم لوگ ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ انٹیچ ہیں ان سے مختلف طرح کی تکنیکس سیکھتے رہتے ہیں مختلف طرح کی جو چیزیں نہیں نہیں آتے ہیں ان کے ساتھ انٹیچ رہتے ہیں اور ہمیں جو ویڈیو وغیرہ سنڈ کرتے ہیں یا ہم لوگوں سے جو کنVERسیشن میں رہتے ہیں ہم لوگ اس کو بار بار دیکھتے ہیں بار بار غور کرتے ہیں بار بار اس کو سنتے ہیں تو پلیز آپ بھی اس کو جو ہے وہ غور سے ویڈیو کو دیکھا کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لیز اس کو جو ہے وہ دو تین دفعہ دیکھیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ جائے گی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ انفرمیشن اس طرح سے شیئر کروں کہ آپ کو کنفیون نہ رہے کسی چیز میں بھی کوئی بھی چیز لرن کرنے میں یا پریکٹیکل کرنے میں جو ہے وہ آپ کو کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو کلر ویل اور کلر تھیری جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی اور کلاسیز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میری فیزیکل کلاسیز جو ہیں میرے جوہو ٹاؤن والے کیمپس میں سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں جوہو ٹاؤن جے ٹو بلوگ میں اور آپ آ سکتے ہو فیزیکلی سیکھ سکتے ہو جو آن لین کلاسیز کے لیے جو ہے وہ کام سیکھنا چاہ رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آن لین کلاسیز بھی اویلیبل ہیں آپ دونوں طرح سے جو ہے وہ کلاسیز اٹرین کر سکتے ہو جی اس نام اپنے کلائنٹ سے جو ہے وہ آپ کنسلٹ کریں لازمی جب بھی آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ارننگ نہیں آپ لوگ کارے بہت زیادہ بجت نہیں آپ کو کسی چیز میں لیکن اپنے کلائنٹس کو خراب نہ کریں ایک کلائنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کے پاس دس کلائنٹ مزید لے کے آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ فیرلی کام کریں کوئی بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں کوئی ناکس مٹیریل یوز نہ کریں کوئی غلط مٹیریل یوز نہ کریں جس سے ان کے بال خراب ہوں کیونکہ میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کمپرومائنز نہیں کرتی ان کی سکین میں یا پھر ان کا ہیر ٹریٹمنٹ میں خاص طور پر جو کیمیکلز ہیں کیمیکلز کو اٹھانے میں کیمیکلز ڈیل کرنے میں جی جناب یہ دیکھیں چنکس جو ہیں چنکس اٹھا رہے ہیں تو کوشش کرنے ہیں کہ آپ کے آل اوور ہیڈ جو ہے پھر ایک قسم کی ہی چنکس ہیں آپ نے پھر اس کو چینج نہیں کرنا آپ نے جو کام کر رہے ہیں اسی کے اکورڈنگ آپ نے کام کرتے جانا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ سے آپ بریگ چنکس لے رہے ہیں دوسری جگہ سے آپ موٹی چنکس لے رہے ہیں کہیں سے آپ اتلی لے رہے ہیں کہیں پہ گیپ زیادہ ہے کہیں پہ گیپ کم ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ ایک 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 جو ہے وہ اس میں جو گیپ رکھیں اور ایک جیسی ہی سٹریکس ایک جیسا ہی گیپ جو ہے وہ پورے سر پہ دیں سلائسنگ ٹکنیک بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کم اگر آپ اس میں ڈسٹنس کرتے ہو موٹی چنکس کرتے ہو یا پھر سٹوڈنٹس یا پھر آپ منی بیس وارا بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ہر طرح کی ٹکنیکس ہو ہیں میں میں کوشش کرتے ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے لوگ واتس ایپ کرتے ہیں پکچرز بھیجتے ہیں اور مختلف طرح کے کلرز کیے ہوئے ہوتی ہیں میجوریٹی میں دیکھتی ہوں کہ جو لرننگ والے لوگ ہیں ان کو یا سیلون میں جو لڑکیاں سیکھ رہی ہیں سیلون آنرز بھی اکثر کام سیکھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو کنفیجن ہوتی ہے انٹی کلرز میں کامپلیمنٹری کلرز میں یا پھر جو انٹی کلرز ہیں ان میں جتنے بھی لوگوں کو پرابلم ہے ان کے لیے بھی میں کلر ویل آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی اور مختلف قسم کی چیزیں جو آپ لوگوں کو پریشان کرتی ہیں کہ ہم لوگ کلر کرتے ہیں کلر آتے نہیں ہیں جیسا ہم لوگ دیکھ رہے ہوتی ہیں یا ہم لوگ کٹلوگ میں دیکھتے ہیں سیم شیڈ ہمارے پاس سیم شیڈ کیوں نہیں آتے حالانکہ ہم لوگ پروسیجر جو ہے وہ اچھی طرح سے کارے ہوتے ہیں اصل میں پروسیجر جو ہے وہ اس کو بھی فالو کرنا ضروری ہے مختلف قسم کی جو ٹکنیکس آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو بھی فالو کرنا کافی زیادہ ضروری ہے اور کوششے کیا کریں کہ جب آپ کے بالوں میں کلر آ جاتا ہے اس کو انٹی کلر لازمی یوز کیا کریں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں ٹریٹیڈ ہیر کے ساتھ بہت کم لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو برجن ہیر کے ساتھ آتے ہیں برجن ہیر کو کور کرنا بہت ہی ایزی ہے اور میرے خیال میں سو میں سے کوئی دس لوگ ہیں جو آپ کے پاس برجن ہیر کے ساتھ آتے ہیں اور باقی نائنٹی پرسنٹ جو آپ کے پاس کلائنٹس ہیں وہ ٹریٹیڈ ہیر کے ساتھ آتے ہیں جی جناب ایٹ پوائن ون نائن کیونے میں ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اور آپ اس میں ٹین مولیم یوز کریں گے ایک ٹیوب جو ہے وہ کیونے کی سکسٹی ایمل کی ہے اور اس میں ہم لوگ ڈبل ڈبل پر یعنی کہ ڈبل ٹین مولیم یوز کریں گے تو اس میں ہمیں انٹی کلرز کی ضرورت اس لئے نہیں پڑی کیونکہ میری کلائنٹ جو ہے ان کے نیچرل ہیر تھے ان کے ورجن ہیر تھے انہوں نے کبھی کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا اپنے ہیر پر تو کافی زیادہ ایزی لی جو ہے ان کا کلر ڈبلپ ہو گیا اور اس کے پاس جو ہے وہ ان پر ہم لوگ کلر اپلیکیشن کرنے لگے کوشش کریں کہ اپنے کلائنٹ جو ہے ان کے بالوں کو پروپر اچھا شیمپو اور کنڈیشنر یوز کریں ایک اچھا سا ماسک بھی لازمی یوز کریں اور دوسرا جو ہے پی ایس لیول لازمی ہیر کا مینٹین کر کے بھیجیں کیوٹیکلز کو بالکل اوپر نہ چھوڑیں کیونکہ کافی کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو اسیس کا ایڈیا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ان کے ہیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں تو آپ جتنا اچھا کام کریں گے آپ کا اتنا ہی جو ہے وہ کلائنٹ اچھا بنتا رہے گا جی جناب ہم لوگ نے کلر اپلیکیشن سٹارٹ کر دی ہے 8.19 کے ساتھ میں نے ان کا کلر بنایا تھا کیونکہ اور 120 ایمل جو ہے اس میں میں نے 8.19 کلر جو ہے وہ ٹیوب جوز کی ہے اور الائچی کلر کے لیے ان کو چونکہ پستہ کلر چاہیے تھا یہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے والوں میں پستہ کلر آ جائے گا آپ جو ہے وہ پستہ کلر لے آئیں گی آپ الائچی کلر لے آئیں گی تو میں نے ان کو کافی اعتماد میں لیا اور ان سے کہا کے بلکل آپ کے بالوں میں کلر آ جائے گا ورجن ہیر تھے اس میں کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ ٹریٹیڈ ہیر میں کام کرتی ہیں تو آپ کے مخلی قسم کی ٹونز آتی ہیں تو اس کو بھی ہم لوگ نے نیوٹرلائز کرنا ہے نیوٹرلائزیشن کا پروسس کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ایک پروپر ویڈیو میں شیئر کروں گے اور امید ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی زیادہ جو کنفی یعنی وہ ختم ہو جائے گی دوسری بات میں آپ سے ایک اور امپورٹن بات کروں کہ جب ہم لوگ نیوٹرلائزیشن کا پروسس کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری اپنی کلر ٹیوبز ہیں اس میں بھی پیگمنٹز ہوتے ہیں جو انٹی کلرز کے طور پر یوز ہوتے ہیں میں یہ بھی آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کیونکہ کافی کلرز ایسی ہیں جس طرح 8.19 جو ہے یہ جب ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں اس میں گرین پیگمنٹ آتا ہے جو نیٹرلائز کر دیتا ہے آپ کے حیر کو تو اس میں جو ہے وہ کچھ تھیری جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ ایک دفع تھیری سمجھ لیتے ہیں کلر ویل کو سمجھ لیتے ہیں کلرز کے بارے میں جان لیتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی بھی چیز کوئی بھی جو ہے وہ پرابلم نہیں کرتی جی اس نام کلر اپلیکیشن کا طریقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوشش کرتے ہوں کہ سلولی ویڈیوز جو ہے وہاں لگاؤں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ جو بہت تیو سیس ویڈیوز چلتی ہیں آپ لوگوں کو اسیس کا ایڈیا نہیں ہوتا تو میں نے ان کے جو ہے وہ سیکشن بائی سیکشن نے بیریہ سے سٹارٹ کیا ہے کبھی بھی بہت سارے بھال پکڑ کے ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ بلکل بھی اپلیکیشن نہ کریں کلر کی ہمیشہ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے اس میں آپ لوگ کلر کی اپلیکیشن کریں جی اس نام ہم لوگوں نے تقریباً ٹونٹی منٹسو ہیں ان کے بالوں کو دیئے ہیں کلر اپلیکیشن کے بعد اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو رنس کر دیئے اور اچھا سا ماسک یوز کریں بالوں میں اچھا سا شیمپو یوز کریں سیلفر فری شیمپو یہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہو جو ماسک آپ کے پاس اچھا ویلی بھل ہے اب وہ یوز کر سکتے ہو ہیر ٹیکچر کی اکورڈنگ جی اس نام یہ میری کلائنٹ کے فائنل ہیر ہیں ان کو اپنی جو ہے وہ کلر بہت پسند آیا تھا بہت خوش تھی وہ کافی دور سے میرے پاس آئیں تھی کروانے کے لئے کام جی اس نام امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں آپ میری ویڈیو سے کچھ گین کرتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں آپ مجھے ٹک ٹوک انسٹا فیس بک سنیک ویڈیو پہ بھی فالو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنکس میں ڈال دیتی ہوں اور مزید اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ آپ کنفیجن ہے آپ کو کسی چیز میں تو آپ مجھے جو ہے وہ ان باکس میں جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ لازمی آنسر کروں جلدی یا دیر میں لازمی کوشش کرتی ہوں ہر کسی کے جو کوششن کا آنسر دوں چونکہ میں بیزی تھی کافی زیادہ اور کافی لوگ نراز تھے تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے میں پراپر ویڈیو میں نے کافی زیادہ لوگوں کے جو ہے وہ ویڈس ایپ پہ بھی ریپلائے کی ہیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ